دون میڈیا گروپ انسٹیٹیوٹ آف بینکرز اور اے اے فرگوزن کے زیرے احتمام بینکنگ ایوارڈ دوہزار تیس کے تقریب کراچی میں ہوئی بہترین بینک کا ایوارڈ میزاگ بینک نے جیت لیا حبیب بینک تین ایوارڈ کے ساتھ نمائی رہا تفصیل کیا ہے بتائیں کہ تلقین زبیری اپنے اس رپورٹ میں دون میڈیا گروپ انسٹیٹیوٹ آف بینکرز اور اے فرگوزن کے زیرے احتمام بینکنگ ایوارڈ دوہزار تیس کی تقریب کے مہمانے خصوصی گورنر سٹیڈ بینک جمیل احمد تھے تقریب سے ستانوں نے انہوں نے واضح کیا کہ پاکستانی بینکنگ سیکٹر تیزی سے ترقی کر رہا ہے محلویاتی تبدیلیوں سائبر کرام کے بڑھتے واقعات کی روک تھام اور ڈیجیٹیل آئیزیشن کے فروغ کے لیے بینکوں کو فریم ورک بنانا ہوگا کرنٹ اکاؤنس اصالے میں کمی بتا رہی ہے مجیشت دورست ٹیک پہ چڑھ گئی ہے مجیشت دورست ٹیک پہ چڑھ گئی ہے بینکنگ ایوارڈ جیتنے والے سرے فریز بینکوں میزانگ بینک اور حبیب بینک کے حکام نے خوشی کا ادھار کیا اور بینکنگ سیکٹر کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے خصوص اقدامات کا عظم ظاہر کیا وارڈ ملا جو موسٹ ایمرجنگ بینک کا وارڈ ملا وہ بھی فیصل بینک کو ملا which is also an اسلامی بینک تو اسلامی بینک میں اس نورٹ کہ ہم بہت محنت کر رہے ہیں الحمدللہ ایک بڑا ہیوی رجحان ہے کسٹومرز کا جو صرف اسلامی بینکنگ کرنا چاہتے ہیں تو ای دنگ پوری انڈسری کو یعنی اکرمیشنل بینک کی وینڈوز اور اسلامی ڈیڈیکیٹڈ بینک سو مل کر اس ڈیمانڈ کو پورا کرنا ہوگا اکستان کی اکانومی کو ہم فروغ دیں اس کو گروت کریں اس کے اندر اور اگری کلچر اور ایس ایمی اور فانانچل انکلوشن جو ہماری پراریٹیز ہیں بینکنگ اوارڈ کی تقریب میں بیسٹ بینک کا ایوارڈ میزان بینک نے حاصل کیا مائکرو فانانس بینک بیسٹ اگری کلچر بینک اور بیسٹ کنزیومر بینک کا ایوارڈ حبیب بینک نے اپنے نام کیا بیسٹ ایس ایمی بینک کا ایوارڈ بینک آف پنجاب بیسٹ بینک آف انکلوشن کا ایوارڈ مو بیلنگ مائکرو فانانس بینک بیسٹ ڈیجیٹل بینک کا ایوارڈ بینک الفلا اور بیسٹ ایمیرجنگ بینک کا ایوارڈ فیصل بینک کو دیا گیا بیسٹ فینٹیک ایوارڈ کٹیگری میں دو ایوارڈ حبال پرائیویٹ لیمیٹیڈ اور نیا پر پاکستان کو ملے نون بینک انٹینٹی ایوارڈ نیشنل لولر سپورٹ پروگرام کو دیا گیا تقریب سے ڈان میڈیا گروپ کے روح نوا حمید حارون صاحبی گورنر سٹیٹ بینک سلیم رضا اور سی ایوارڈ انسٹیٹوٹ بینکر ریاض علی نے بھی خطاب کیا بلیتن میڈیا